نمازکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے جیسے کہ اپنے ویڈیو کا ٹائٹل پڑا آج ہم جانیں گے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں مائنڈ لائن نہیں ہے تو اس کے پیچھے گا رہسے کیا ہوا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ہاتھ میں ہمیں مائنڈ لائن کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہے تو اگر آپ سرکاری جواب کے لیے لمبے سمجھ سے ٹرائی کرتے آ رہے ہیں پر بار بار پرکشا دینے کے بعد بھی آپ کو اسفلتاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو کیا اس ریکھا کا نہ ہونا اس سے کوئی سمبند بناتا ہے کیا یہ یوگ جو ہے آپ کے جیونے میں بھاگے شالی ہوگا یا نہیں جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا شروعات کریں گے آپ کے ایک لائک کے ساتھ آپ کا زیادہ سمجھ نہیں لیتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں شروعات کرنے سے پہلے ایک ضروری بات دوستو جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ویڈیو کے کمینٹس میں اپنا نمبر دے رہا ہے کنسلٹ کرنے کے لیے تو کریپیان نہ کریں اور یہ بات ہم نے اپنی پہلے کی ویڈیوز میں بھی بتائی ہے پر پھر بھی کچھ لوگ ان نمبر کے دوارہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں جو آپ کے ساتھ فراوڈ کر سکتے ہیں تو کریپیان سے بچنا ہے اور اگر آپ ہم سے پرسنلی بات کرنا چاہتے ہیں تو لنک ملے گا آپ کو ڈسکرپشن میں ہمارے انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ کا جا کر آپ ہمیں دونوں اکاؤنٹ پر فولو کیجئے اور جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ جیسے کہ آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ لڑکے ہیں تو اپنے رائٹ اینڈ میں اگر لڑکی ہیں تو اپنے لیفٹ اینڈ میں یہ جانکاری کو دیکھئے گا تو آج کا جو مدہ ہے دوستو وہ یہ کہ اگر آپ کی ہاتھ میں مائنڈ لائن نہیں ہے تو یہ آپ کے جیون میں کیا یوگ بناتا ہے مطلب کہ بھاگے شالی ہے یا نہیں جانیں گے پر اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں مائنڈ لائن ہوتی کہاں پر ہے ان کیس اگر آپ کو نہیں پتا مائنڈ لائن سب سے پہلے یہاں پر ہوتی ہے آپ کی لائف لائن اس کے بعد آتی ہے آپ کی ہرٹ لائن جیسے کہ آپ دیکھ پاتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ہوتی ہے آپ کی مائنڈ لائن تو یہ تین ریکھائیں سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں ہمارے ہاتھ میں اور جو mind line ہے اس ہاتھ میں missing ہے مستق شریکہ نہ ہونا اس کے پیچھے کا راج گیا ہے وہ ہم بعد میں جانیں گے پر اس سے پہلے مستق شریکہ اگر آپ کے ہاتھ میں ہے اور کس direction میں ہے وہ آپ کو سبھی possibilities ابھی بتائیں گے ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ میں اس پرکار سے ہو اور اگر ہیں تو ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے گا جو بھی باتیں آپ کو بتائیں گے وہ match کر رہی ہیں یا نہیں دیکھئے دوستو اگر آپ کے ہاتھ میں جو mind line ہے اس کی direction چندر پروت کی اور ہے چندر پروت دوستو یہاں پر بندہ ہے کچھ اس پرکار ہے تو دوستو آپ کے جیون میں اگر آپ یاتراؤں کا شانک رکھتے ہیں یا اگر آپ کو ویدیش جانے میں انٹرسٹ ہے تو یہ line آپ کے جیون میں بناتی ہے ویدیش یاترہ میں جانے کا یوگ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے جیون میں دھن لاب بھی اسی پرکار سے ہو مطلب کہ جو آپ کا کریئر ہے وہ بھی یاتراؤں میں رہ سکتا ہے اگر اس پرکار سے دوست مکت مستش رکھا ہے تو آپ کے جیون میں اوشیہ ویدیش یاترہ کا یوگ بنے گا اس کے بعد دوستو اگر آپ کے ہاتھ میں mind line جو ہے ہاتھ کی ایک شرے سے لے کے دوسرے شرے تک جائے مطلب اس پرکار سے ویسو دی یہ رکھا بہت ریر بنتی ہے اس پرکار سے ایک شرے سے دوسرے شرے تک جانے والے مستش رکھا بہت کم لوگوں کے ہاتھ میں دیکھی جاتی ہے اگر ہے تو دوستو یہ بہت بھاگیش علیشن کے ایت ہے اور مانا جاتا ہے کہ ایسے لوگ صرف ایک لکشہ لے کے چلتے ہیں اپنے جیون میں چاہے کتنی بھی بادھائیں کیوں نہ آئیں کتنی بھی اسفلتاؤں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے پر یہ اپنا من ڈائی ویٹ نہیں کرتے ہیں جو سوچ لیا بس جو ٹھان لیا اس کو پورا کر کے ہی دم لیتے ہیں اور ایک بڑی کامیابی کو حاصل کرتے ہیں اور کم عمر میں یہ اتنا سیکھ لیتے ہیں اتنا تجربہ ہو جاتا ہے دوستو یہ اوروں سے آگے نکل جاتے ہیں اور کم عمر میں ایک بڑی سفلتہ کو حاصل کرتے ہیں پر اب یہ جروری نہیں ہے کہ دوستو آپ کی جو مستق شریکہ ہے وہ ایک شرے سے لے کے دوسرے شرے تک ہی جائے کیونکہ ہر کسی کے ہاتھ میں لائن سیم نہیں ہوتی ہیں ہو سکتا ہے وہ ریکہ شرف بیچ میں ہی جا کے رک گئی ہو یا پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کے یہاں تک آئی ہو تو اس کے بعد ہم اس ریکہ سے اور کیا جان سکتے ہیں اس سے ہم جان سکتے ہیں آپ کا کریئر رہے گا کیسا مطلب آپ بیجنس میں جائیں گے یا جوب میں جائیں گے وہ اس کو دیکھنے کا کیا طریقہ ہے اس کا سنیوگ بنے گا آپ کے سوریا پروت جو بنتا ہے انامی کا انگلی کے نیچے اور اس کے بعد ہے آپ کا شنی کا پروت جو بنتا ہے آپ کی میڈل فنگر کے نیچے تو یہاں سے اگر کوئی ریکہ جسے بھاگیا ریکہ کہہ لیتے ہیں یا فیٹ لائن کہہ لیتے ہیں وہ نکل کے آپ کی مائنڈ لائن کو کاٹ رہی ہو مطلب کہ دوش مکت ریکہ ہونے چاہیے یہ دھیان میں رکھئے گا اگر اس پرکار سے ہے شنی پروت سے نکل کے جا رہی ہو آپ کی مائنڈ لائن کو کاٹتی ہوئی تو آپ کے جیون میں بیجنس کا یوگ بنتا ہے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر اس پرکار سے ریکھا ہے تو آپ بیجنس کے اور قدم بڑھائیے تھوڑا بہت سیکھئے اور آپ کو کامیابی اوشیے ملے گی دھن لاب بھی جلدی ہی ہوگا آپ کے جیون میں پر اگر آپ سرکاری نوکری کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں تو آپ کو کیا ریکہ دیکھنی ہے کہ آپ کے سورپ روشے کو ریکہ نکل کے جا رہی ہو اور آپ کی مائنڈ لائن کو کاٹ رہی ہو جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا دھیان میں رکھنا ہے کہ ریکہ دوش مکت ہونی چاہیے مطلب کہ بیچ میں سے ٹوٹی ہوئی نہ ہو یا پھر لہرے دار نہ ہو اگر اس پرکار سے ریکھا ہے پہلی بار میں نہیں دوسری بار میں نہیں تو تیسری بار میں تو آپ کو اوشیہ سرکاری جوب ملے گی تو دوستو اگر آپ کو کریئر کے بارے میں دیکھنا ہے تو اس پرکار آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک ایسے مستکس ریکھا دوستو جو آپ کے نیگٹیو پوائنٹس کو بھی دکھاتی ہے وہ ہے کچھ اس پرکار کی ریکھا جو نکلے آپ کے منگل پروس سے یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو آپ کی لائف لائن ہے اس کے اندر سے مستکس ریکھا باہر نکل رہی ہو تو اگر اس پرکار سے ریکھا ہے تو دوستو دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ تھوڑے جدی سبھاو کے ہوتے ہیں مطلب کہ یہ ہٹ کر بیٹھتے ہیں یا پھر کسی سے بحث کر بیٹھتے ہیں اور اسی سبھاو کی وجہ سے ان کا فرین سرکل بھی چھوٹا ہوتا ہے اور جب بات آتی ہے کریئر کی اگر ان کو کسی چیز کے بارے میں ریسرچ کرنی ہے جاننا ہے سیکھنا ہے تو ان کے پاس کونٹیکٹ بیس کم ہونے کی وجہ سے ان کو سمیں لگ جاتا ہے انگزیمپل کے لیے کسی کو اگر کوئی کاریاک پورا کرنے میں ایک مہینہ لگتا ہے تو ان کو دو مہینے لگیں گے تو اس پرکار سے ہم جان سکتے ہیں اس ریکھا کو اس کے بعد ایک ایسی ریکھا بھی ہے دوستو جو آپ کے پوزیٹیو پوائنٹس کو دکھاتی ہے وہ ریکھا کونسی ہے آئیت جان لیتے ہیں دیکھیں جو آپ کی لائف لائن ہے آپ نے دیکھا ہوگا موسٹلی جو ہر کسی کے ہاتھ میں ہے وہ ریکھا مائنڈ لائن آپ کی لائف لائن کے بلکل ہی ساتھ لگ کے نکلتی ہے پر جن کے ہاتھ میں مائنڈ لائن لائٹ فلائن سے تھوڑا ہٹ کے ہو یا پھر یہ کہہ لیجے کہ بیچ میں تھوڑا گیپ ہو کچھ اس پرکار تو دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ تھوڑا نٹکٹ قسم کے ہوتے ہیں شرارتی قسم کے ہوتے ہیں پر ان کا فرینڈ سرکل بڑا ہوتا ہے اکرشک ہوتے ہیں اپنی باتوں سے لوگوں کا من موہ لیتے ہیں کہنے کا باب یہ ہے دوستو ایسے لوگ کافی لوگ پریہ ہوتے ہیں اور آج کی ویڈیو کا مدہ اگر آپ کے ہاتھ میں مائنڈ لائن نہیں ہے تو یہ کیا درشاتہ ہے آپ کے جیون میں دیکھئے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ہاتھ میں جو مائنڈ لائن ہے وہ نظر نہیں آتی ہے اور ہو سکتا ہے آپ کے من میں یہ چل رہا ہو یہ جو ریکھا ہے وہ سیمین لائن ہے سیمین لائن دوستو وہ ریکھا ہوتی ہے جس میں مائنڈ لائن اور ہرٹ لائن دونوں مرض ہوتی ہیں پر یہ وہ ریکھا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ کی سامنے فوٹو آ رہی ہے کہ یہاں پر جو سیمیل لائن ہے وہ لائف لائن سے لے کے دوسرے ہاتھ کے سریعے تک بلکل کمپلیٹ بنی ہوئی ہے تو اس پرکار سے ہم سیمیل لائن کو دیکھتے ہیں اور اگر آپ کے ہاتھ میں بھی اس پرکار سے سیمیل لائن بنی ہوئی ہے یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ ہرٹ لائن اور مائنڈ لائن مرج ہیں تو اس کے پیچھے کا رحصے جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اوپر آئی بٹن پر کلک کیجئے دیکھئے اور وشتار سے آپ جان پائیں گے پر اس ہاتھ میں آپ جیسے کہ دیکھ پاتے ہیں سیمیل لائن نہیں ہے ہاتھ لائن ہے یہ اور ہاتھ لائن دوسرے سریعے تک نہیں جاتی ہے کسی بھی ہاتھ میں بہت ریئر چانسز ہوتے ہیں اگر اس پرکار سے ہو پر جو مائنڈ لائن نہیں ہونے کا یوگ ہے یا پھر مائنڈ لائن اگر ٹوٹی ہوئی ہے مائنڈ لائن نہ ہونا یا پھر مائنڈ لائن ٹوٹی ہونا ایک جیسے ہی پوسیبیلٹیز بنا رہی ہیں دوستو وہ یہ کہ آپ کے 20 سے 25 سال کی عمر تک سٹرگل رہتا ہے اور آپ کو پیسے کے لیکن بھی تنگی رہ سکتی ہے پر اب اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں مائنڈ لائن ٹوٹی ہوئی ہے یا پھر آپ کے ہاتھ میں مائنڈ لائن نہیں ہے تو آپ کی قسمت نہیں چمکے گی اگر آپ سرکاری جوب کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں پر آپ کو ابھی تک کوئی موقع نہیں ملا یا پھر اگر آپ جوب پہلے سے کر رہے ہیں کوئی پرائیویٹ جوب ہو گئی یا پھر کوئی نارمل جوب ہو گئی اس میں پرموشن نہیں مل پا رہی یا پھر اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں اس میں آپ کو ابھی تک کوئی بڑا پروفیٹ نہیں ہوا ہے تو چنٹا مکت ہو جائیے تھوڑا سمیں لگ سکتا ہے پر 25 سال کی عمر کے بعد آپ کے جیون میں اوشیہ چانس ملے گا اگر آپ نے چانس سنبھال لیا تو آپ کے جیون میں جو بھی دویدھائیں ہیں ان کا سمدھان جرور ہو جائے گا تو آگے سے اگر آپ اپنے یا اپنے کسی قریبی کے ہاتھ میں مائنڈ لائن دیکھتے ہیں تو ان باتوں کا جھان اوشیہ رکھئے گا تو دوستو یہ تھی کچھ خاص جانکاریاں مائنڈ لائن یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ مستق شریکھا کے ریلیٹڈ اور اسی کے ساتھ آپ کو کچھ مائنڈ لائن کی پوسیبیلٹیز بنا کے دکھائیں ہیں ان میں سے اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی ریکھا بن رہی ہے یا ریکھا بن ہی نہیں رہی ہے تو جو بھی باتیں آپ کو اس ویڈیو میں بتائی مائچ کری ہیں تو کمنٹ میں جرور بتائیے گا آنے والی فیوچر ویڈیوز میں آپ کی اس ٹوپی کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں وہ بھی سیجیسٹ کر سکتے ہیں اور ہاں اگر آپ آن لائن شوپی کرتے ہیں یا ایمازون سے کچھ بھی مگوانا چاہتے ہیں تو لنک ملے گا آپ کو ڈسکرپشن میں وہاں پر جا کر آپ کسی بھی چیز کی خریداری کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا چھوٹا سی یوگدان ہمارے چینل کو سپورٹ کرے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا شیئر کر دینا اپنے دوستوں کے سوشل ویڈیا پر سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دے نیکسٹ ویڈیو کے اپ ڈیٹ کے لیے میں آپ سے ملنے میں ایک اور مور انٹرسٹنگ ٹوپک کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے نوستکار